اسلام علیکم، آج ہم اپنی جو سیریز ہے کرونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین کے اوپر جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے ایک اور ویڈیو میں ہم آپ سے مل رہے ہیں اور اس میں آج ہم بات کریں گے جو غلط فہمیاں اور متس پہلی میں ہیں اس بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں پہلی متس جو ہم ڈی بنک کریں گے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس صرف گرم پانی یا نمک والے پانی سے ختم ہو جاتا ہے دیکھیں جو نمک والا پانی ہے اور گرم پانی ہے اس کی اپنی افادیت ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح کے سور تھروٹ میں یا گلے کی سوزش میں یا اوپر والے سانس کے سسٹم کے جو سمٹمز ہیں اس سے غرارے کر کے اس کی سمٹمز کو کم کر سکتے ہیں لیکن یہ یقین نہیں کریں گے کہ اس سے مکمل طور پر کوئی بھی جراسین ختم ہو جائے گا اسی طرح ایک اور مط ہے کہ ہینڈ سینٹائزرز یا الکول کی انٹرنل یوز یا انجیشن جو ہے اس سے کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے یہ بلکل غلط بات ہے اور یہ فالس میت ہے ہینڈ سینٹائزرز بھی سکسٹی پرسنٹ پلس الکول والے سی ڈی سی ریکمینڈ کرتا ہے اپنے ہاتھوں کے یوز کے اوپر تو کوئی بھی ایسی الکول کی فارم نہیں ہے جو آپ انجیسٹ کر سکیں اتنی ہائی پرسنٹیج کے ساتھ دوسرا اس کے اپنے نقصانات ہیں جو کہ ان مسئلوں کے علاوہ جن میں آپ کو لاؤ سکتے ہیں کرونا وائرس جو ہے اس کا ابھی تک جو موڈ آف ٹرانسمیشن یا پھیلنے کا طریقہ ہے وہ ڈراپ لٹس کے ذریعے ہے یعنی کہ جو ہم چینکتے ہیں یا کھانستے ہیں اس سے باریک ذرات جو پھیلتے ہیں ان سے ایکسپوز ہونے سے ہے یا وہ چیزوں پر لگ جاتے ہیں اور پھر بعد میں ہم ٹچ کر کے اپنے فیس کو ٹچ کرتے ہیں اس سے پراپرلی صاف ویل ککٹ گوشت کھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک اور میتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو آپ کے پالتو جانور ہیں ان سے آپ کو یہ وائرس ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے یہ وائرس جو ہے وہ انسانوں سے ٹرانسمنٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں بنسبت جانوروں کے تو جانوروں کے نسبت انسان زیادہ خطرناک ہے کچھ کیسز ایسے آئے ہیں جن سے انسانوں کے جو وائرسز ہیں وہ ان کے پالتو جانوروں کو لنگ ہیں تو نہیں پیٹ سے ڈیریکٹلی اس کا تعلق نہیں ہے لیکن جسٹ فور سیک آف کیرفلنس آپ کو اپنے جو پالتو جانور ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ لیونگ سپیس شیئر نہیں کرنی چاہیے ایک اور میتھ یہ چل رہی ہے کہ کرونا وائرس ہونے سے موت ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور آؤٹکم نہیں ہے یہ ایک غلط میتھ ہے اب تک جو ہے وہ مختلف اندازوں کے مطابق دو سے چار پرسنٹ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ موت کی طرف چلے جاتے ہیں چھ پرسنٹ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کرٹیکلی ہیل ہو جاتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ ہاسپٹل کیئر اور آئی سیو کیئر اور وینٹیلیشن کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اب تک دو سے چار پرسنٹ کے بیچ میں اس کے موت کے ریٹس آنے ہیں ایک اور میتھ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی روز مرہ زندگی ہے اس کو آپ بلکل ختم کر دیں اس کے معاملات دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وائرس نے ہماری ایک ساتھ آتے ہی ہماری بہت ساری جو روز مرہ کی چیزیں تھی ان کو افیکٹ کیا ہے اس حد تک کہ جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو گریٹ کرتے تھے وہ چیز بھی اس نے ایک ساتھ آتے ہی بدل دی ہے لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جو نارمل لائف ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کو ختم کر دیں ہم لوگوں سے فاصلہ رکھتے ہوئے بھی آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو بہت ساری چیزیں ام ایسی کر سکتے ہیں جن سے کریٹیوٹی اور جو پروڈکٹیو کام ہیں وہ ہم اپنے زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی as you know ختم ہونے جا رہی ہے ایک میتھ یہ ہے کہ انٹی بائٹکس اور کچھ دوائیاں ایسی آگئی ہیں جن سے کروڈا وائرس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے انٹی بائٹکس جیسے نام سے بتا لگ رہا ہے کہ وہ بیکٹیریا جراسیم کے خلاف کام کرتی ہے اور جو یہ کروڈا یا کووڈ نائنٹین یہ وائرس ہے تو انٹی بائٹکس ڈائریکٹلی کسی بھی وائرس کے اوپر کام نہیں کرتی ہیں ہاں بعض اقات وائرسز کے ساتھ موقع سے فائدہ اٹھا کے اور جراسیم اور بیکٹیریا جو ہیں وہ بھی انفیکشن کر دیتے ہیں تو ان کیسز میں انٹی بائٹکس کا بڑا اہم روڑ ہے ایک اور مط یہ ہے کہ ہینڈ ڈرائرز کے استعمال سے کروڈا وائرس کو مارا جا سکتا ہے لیکن سب سے اچھا طریقہ اپنے ہاتھوں پہ سے اس کو ساف کرنے کا بار بار بیس سیکنڈ تک سابون سے ہاتھ دونا ہے یہ سہولت جب ہاں آپ کو میرسر نہیں تو آپ سکسٹی پرسنٹ پلس الکوال کے جو ہینڈ سینٹائزرز یا ہینڈ ڈرائرز ہیں ان سے بغیر پانی کے اپنے ہاتھ ساف کر سکتے ہیں لیکن ہینڈ ڈرائرز کے خلاف بہت سارا ایویڈنس آیا ہے جس میں وہ اور جرح سیم پھینکتے ہیں تو ہینڈ ڈرائرز اس کو ختم کرنے کو خاص مدد نہیں کرتے بدلتے ہوئے حالات میں آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور خوش رہیں تینکیو